اللہ علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ اچھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو کیسے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے روزے تو کافی تینوں سے میں نے ویڈیو کوئی نہیں بنائی تو بس طبیعہ نہیں ٹھیک تھی اس لیے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں دورا کیک تو یہ اس کی ریسپی دیکھیں یہ نا میں نے ایک دیکھی تھی ویڈیو تو اس میں وہ دورا کیک جو بنا رہے تھے تو بسکیٹ وہ آرام سے اوپر سے اتر جاتا اور کریم بھی بڑے آرام سے اتر جاتی ہے تو میں بنا رہی تھی تو بسکیٹ بھی ٹوٹ جاتے تھے اور کریم بھی صحیح طرح سے نہیں اتر رہی تھی تو پھر جیسے جیسے اتر گئی تو پھر وہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کیا ہوئے تو نا تھوڑی تھوڑی ساتھ میں چپکی ہوئی تھی تو ہمیں صرف پاوڈر جب کرنا تھا تو یہ والی اگر کریم ساتھ میں رہتی تو وہ خراب ہو جانا تھا مطلب وہ جیسے ملائی ملائی ہوتی ہے تو بسکیٹ پاوڈر بناتے وقت اس طرح بن جانے تھی ملائی سے آ جانے تھی تو اس لئے پھر میں نے اس کو رگڑ کے تو اتار لیا اور پھر یہاں پہ میں نے پاوڈر تیار کر لیا تھا اور اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے دوس ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالتے جائیں گے اور یہاں پہ تھوڑی سی میں نے شوگر ڈالی ہے شوگر پاوڈر دو چمچ ہیں دو چمچ شوگر پاوڈر کے ہیں اور یہاں پہ ساتھ میں میں پیتا بریڈ کینا دو تیار کر رہی تھی تو اس کے لئے میں نے چکن لیا چھوٹ چھوٹے پیسیز کہہ لیا تھے چکن بولنیس کے تو یہ نا میں نے فریز کیا ہوا تھا تو اس لئے اس نے پانی چھوڑ دیا تو یہ اسی پانی میں پک جائے گا تو اس میں ہم اب سپائسز ڈالیں گے اس میں ڈالوں گی یہ تھوڑا سا گرم مسال ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹوی میرچ اور نمک اور میرچ آپ اپنے ساپ سے ڈالیں جنجر پاوڈر اور لیسن پاوڈر تو آپ یہ ڈال لیں پھر اس میں جائے گا سویا سوس یہ دو چمچ ہوں گے سویا سوس تو یہ نا بڑی مزے کی بنی تھی آپ نے ضرور ٹرائی کرنا اور یہاں میں نے ہاتھ سوس ڈال لی ہے دو چمچ اور اس کو اچھے سے بھون لینا اس کا پانی ہم نے خوش کرنا چکن کا اس کو ہم نے اچھے سے خوش کر لینا پانی کو اور یہاں میں ڈال رہی ہوں بندگوں بھی یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لینے تو سکیپ کر دیں مطلب جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس میں یاد کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں گاجر ہے بندگوں بھی ہے شمرہ میرچ ہے تو میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس لیے ڈال دی میں نے کہا پھر یہ خراب ہو جائے گی تو اس میں ڈال لیتی ہوں اور ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں ہر اپیاز گرین انین تو اس سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس کا بھی گرین انین کا تو یہاں پہ ساتھ میں میں بنا رہی ہوں ڈوڑا کیک افتاری کا بھی ٹائم ہو رہا تو پھر ساتھ میں یہ بنا رہی تھی تو میرے پاس وہ ساس پین کے ساتھ جو چپک جاتے ہیں تو میں تبوے پہ بنا رہی ہوں تو تبوے کو تھوڑا سا گریز کر کے نہ تو پھر آپ پہ ایک ایک کر کے نہ اس طرح تو بناتے جائیں تو جو تھا ہمارا جو ہم نے کریم اتاری تھی تو پھر اس کو ہم نے اس طرح اوپر لگا لینا تو کریم کو تھوڑا سا میں نے کرش کر لیا تھا زیادہ بریق بھی نہیں کیا تھا بس موٹا موٹا ہی کیا تھا اور پھر اس طرح دوسرا کیک پکڑ کے نہ تو اس کے اوپر لگا دینا اور یہ بھی نہ بہت زیادہ مزے کے بنے تھے مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ مزے کے ہوں گے لیکن یہ بہت مزے کے بنے تھے حالانکہ مجھے پسند نہیں ہے یہ جو نہ چوکلیٹ اس طرح کی اور نہ ہی یہ کیک وغیرہ اس طرح کی پسند اور بسکٹ تو مجھے یہ والے بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن یہ جو پین کےک ہیں یہ دورا کیک بہت مزے کے بنے تھے آپ نے بھی ٹرائی کرنا ہے یہ بہت ٹیسٹی بنے تھے پھر یہ ریڈی ہو گئے تھے تو پھر اس کے اوپر میں نے کوکونٹ بھی کرش کی تھی کرش کی ہوئی ڈالی تھی تو یہاں پہ ہمارے کیک ہو گیا ہے ریڈی اور یہ ہے ہمارا دورا کیک بچوں کو بھی بہت پسند آیا تھا اور مجھے بھی بہت مزے کا لگا تھا بہت یمی بنا تھا اچھا جی یہاں پہ میں پیتا بیٹ کیلہ دو تیار کر رہی ہوں تو اس کے لئے میں لوں گی چار کپ میدہ ہم اس میں دو چمچ خمیر ڈالیں اور ایک چمچ بھر کے چینی کا ہے اور ایک ہی چمچ بھر کے اس میں نمکہ جائے گا اب اس کو اچھے سے کر لیں نا مکس آپ نے اس کو اچھے سے مکس کیا ہوگا نا تو پھر ہی آپ کی نا سیکھ ڈو تیار ہوگی اچھا پہلے میں نے فیلنگ تیار کی تھی تو وہ میرے موہ سے ڈو نکل گیا تھا تو ڈو یہ وہ فیلنگ تھی اس کی تو چار چمچ میں نے اس میں اوئل کے ڈالے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جتنا اچھے سے مکس کریں گے نا آپ کی ڈو اتنی زیادہ پھول کے تھیار ہوگی پھر تھوڑا تھوڑا پانی ہم ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے جیسے اٹھا گونتے ہیں تو اس کو گونتے جائیں گے تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے پانی ہم نے نیم گرم لینا ہے ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا اس میں جیسے اٹھا گونتے ہیں ویسے اس کو گونتے جائیں اچھی طرح اور اتنا گونتنا ہے کہ یہ جو اٹھا ہے نا یہ پین ہوتی چھوڑ دے اور ہاتھوں سے بھی چککنا چھوڑ دے تو پھر یہاں اچھے سے میں نے گونت رہیا تھا میرے ہاتھ بھی دیکھیں لال ہو گئے ہیں پھر یہاں پہ اول لگا دینا اور یہ نا میں نے صبح ہی اپنا کام ختم کر دیا تھا مطلب دو کا تو یہ ایک گھنٹے کے لیے اس کو میں نے ریس پہ چھوڑ دیا تھا تو یہ نہیں ہے کہ یہ فورم پھول گئی ہے اس کو میں نے ایک گھنٹہ چھوڑ دیا تھا اس کو میں نے اوہن میں رکھ دیا تھا کیونکہ ابھی ٹھنڈا موسا میں نے تو یہ دو پھول نہیں 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 تھی تو میں نے اوہن میں ڈھک کے رکھتی تھی پھر اس کو ہم نے اچھے سے مسل لینا ہے تو پھر اس کے چائے یا پیڑے بنا لیں یا ابھی دیکھئے گا میں نے پوری روٹی کی طرح بیل لیں اور یہاں پہ میں نے ایک بڑا سا روٹی کی طرح بیل لیا تھا پہلے میں نے گلاس سے کٹے تھے تو وہ زیادہ چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے پھر میں نے یہ جس میں سالنگ کٹے ہیں پھر وہ والی کولی کہہ لیں چھنی کہہ لیں جو بھی ہے تو پھر اس کی مدد سے کٹے تھے میں نے تو اس طرح ہم نے ایک ایک کر کے ان کو بناتے جانا ہے تو اس طرح یہ بن کے تیار ہو جائیں گے دو چار میں نے اس طرح ہی بنایا تھے مطلب جیسے وہ جیسے روٹی ہوتی ہے روٹی کے اوپر آکے اس طرح اور کچھ میں نے اس طرح کا کاٹ کے بنایا تھے سینٹر سے ہم نے کٹ لینا اس کو تو پھر یہ جو ہے سوس ہماری اس میں مایونیز اور وہ کیچپ ہے اس کو مکس کر لینا اچھے سے تو پھر لگا لینا آپ میں اور پھر یہاں پھر ہم اپنی فیلنگ ڈال لیں جو ہم نے بنائی تھی فیلنگ میں آپ کو جو چیز پسند ہے آپ وہ ڈال لیں کیمہ ڈال لیں کیمہ کر لیں چکن کرنا چکن کر لیں تو پھر اس طرح ایک کر کے آپ بنا لیں اور یہ بھی بہت مزے کے بنے تھے دو ٹار میں نے اس طرح بڑی بڑی بنا لی تھی لاسٹ میں بچے گیا تھا جو نا تو میں نے بڑی سی روٹیاں بنا لی تھی اس کی اور اس کو ہم نے اس ٹک کی مدد سے یوں کر لینا تاکہ یہ کھلے نا اور یہ نا یہ گرم گرم روٹی جب آپ اتاریں گے نا تو پھر آپ نے کرنا ہے پھر یہ ایسی رہیں گی کھلیں گی نا تو یہ تھی ہماری افتاری تو سالن روٹی بغیرہ جو ہوتے ہیں وہ جو لیفٹ آور پڑے ہوں وہ کھا کھو لیتے ہیں تو یہ بھی کھا کے ہمارا پیٹ فول ہو گیا تھا تو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا اور ضرور بنائیے گا اللہ حافظ